کل گروہ پوڑی ماں دی نا گروہ پوڑی ماں تو اس پر بول دیتا ہوں چو چار منٹ دیکھو ہمیں گروہ بنانا نہیں آتا ہم لوگوں کو گروہ بنانا نہیں آتا اور اگر تمہیں اصلی گروہ بنانا نہیں آئے گا تو بات جمعے گی نہیں تمہارے جی کو کیا ہوتا ہے موکشوں کے ساتھ تو بیسک پروبلم ہے یہ پندتوں کو کچھ مانتے نہیں سمجھنا میری بات پندتوں کے پر تین کی سردہ ہے نہیں اور ساری موکشوں کی باغ دور پندتوں کی ہاتھ میں سمجھنا میری بات اور دوسرے پکس کے پاس تو تمہارا وہ ماملہ ہی گڑ پڑے سمجھنا میرا پرشنی ہے کہ تم گہرائی سے بچار کرو تم جس بکتہ کو سنتے ہو اور پیٹ پیچھے اسے کچھ نہیں مانتے اسے گالی دیتے ہو یا اس کی برائی کرتے ہو یا جب تک تمہیں اپنے گروہ کے پرتی سنانے والے بکتہ کے پرتی کوئی سردہ نہیں ہے تمہارا اندر سے بتاؤ کام ہوگا کیسے میرا پرشنی ہے تو تم کہتے کہ ہم ان پندتوں کو گروہ مان لیں ارے بھائی سے بھائی سے گروہ نہیں ماننے کی بات ہے لیکن اس کے پرتی یہ پرم ست بتاتے ہیں ان کا بہو مان اس جاتی کا چاہیے ہی چاہیے ہیں ان کے پیر چھوو یہ اردھ میں نہیں ہے ان کے کوئی بھاکتی کرو یہ اردھ میں نہیں ہے لیکن ان کے پرتی تمہارے چت میں بہو مان لہنا ہی چاہیے اب یہ ہی ہو رہا ہے پندتوں کے پرتی ہمیں بہو مان ہے نہیں اور پندت ہیں بھی نہیں بہو مان کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن تم مایچاری یہ کرتے ہو کہ تم ان کے سامنے دکھاوہ کرتے ہو تو ان کو بھرم ہوتا ہے وہ تم پھر پیٹ پیچھے گالی دیتے ہو تو کم سے کم یہ نرڈے تو کرو جی میں جس کو پیٹ پیچھے گالی دوں گا میں اس کو سنوڑا نہیں یہ تو نرڈے کرلو کم سے کم میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صاحب تمہیں لڑائی جگڑا کرو لیکن اس نے کیا ہوگا کہ تمہارے جیون میں چمک رہے گا اور جس کے پرتی تمہیں بہو مان اس کو سنو اور صاحب ہمیں کسی کے پرتی تو سب کو بند کرو گردیوں کو سو آپ بتا لیکن سنو اس کو جس کے پرتی تمہارا بہو مان اگر تمہیں اس کے ہوتے باؤ پریسان کرتے ہیں تو میں اس کا باہری جیون پریسان کرتے ہیں ہم نہیں مانے گی تو بھئی یہ تو رٹ جاؤ کیونکہ اس پرابلم ہوتی ہے اور موکشو اس لئے کہیں کہ نہیں رہے کیونکہ ان کے یہاں گروہ ہے نہیں اور گروہ کے پرتی کچھ باؤ رہا نہیں اور سنتے ہیں اور اسی کی مجاگ بناتے ہیں اور کئی اپنے اس روتا تو ایسے ہیں موکشو میں جو پنڈک جی سے زیادہ جانتے ہیں تو مجھے بتاؤ آپ اس سمائے بروات کیوں کر رہے ہیں مجھے غلط بول رہا ہوں تو میں کوئی انتہ نہیں لی رہا میری تو دیکھو خود کی نیچر ہے میرا تو جس کے پرتی بہو مان آتا ہے میں اس کو سنتا ہوں وہاں کی میرا کوئی ٹائم وہ ٹھیک ہے اور میں ٹھیک لے کبھی مل گئے بڑھ گئے اٹھ گئے وہ ٹھیک بات لیکن اندر سے مجھے پتہ رہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کیوں کیوں کی اگر آپ یہ دوگلی جندگی جی رہے ہو کہ سامنا اس کے بینے دکھا رہے ہو پیر چھو رہے ہو اور جہجنیند کر رہے ہو اور بھائی صاحب بھائی صاحب کر رہے ہو اور آپ نے تو بہت بڑی اپروچ ان کی ہے کہ مجھے آگیا ہے آگیا وہ آگیا وہ بچارہ آگے نکل دے رہے ایسا ایسا کم سے کبھی بڑھ کر رہا ہوں میرا کہنے ملد ہے کہ اپنے انترنگ میں یہ کوئی میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بھائی میں تو یہ گروہ پوریما سمتھکارد بتا رہا ہوں کہ کے بس کا مہتر اتنا ہے کہ Runway یہ ظہر دیکھا ہمیں مہا بھی رہی ملیں گے یہ طرح بکی بات ہے کہ ہر کسی کو مہا بھی تو نہیں مل سکتے پودھا کھڑ در کو مہا بھی لے ہیں کسی کو نہیں سےسکتے ہر کسی کو کنڈکنڈją نہیں سکتے ہر کسی کو عمر!!!! ڈیفیم نہیں مل سکتے نہیں مل میرا سکتے یاککن سام عام سال یہ صلو لے گئے چلے گئے اب بھائی صاحب آپ اگر کسی کو سنتے ہو تو اس کے پرتی بہو مان رکھو اس کے پرتی اندر بھاو رکھو گے بہت اچھا بتا دے میں تو کیا ہوگا اس سے تمہیں تین گناہ پان سمجھ میں آئے گا اور تم پیٹ پیچھے اسے گالی دو گے اس کی نندہ کرو گے ٹائم پاس کس لیے تمہیں ٹائم پاس ہو رہا ہے اتنا سوادھیا چل رہا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے کیوں کہ وہ اندر بھاو ہی نہیں ہے کچھ کو بیٹھنے کے لیے سن لیتے ہیں بے انہی کے ساتھ پنڈ جی ہیں انہی کو گالی دے لیتے ہیں انہی کو پیسہ دے دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں پر کتے خطند آگے پنڈ جی کو لفاپا بھی دیں گے اپنڈ جی لفاپا لے لیں گے ہی نہیں کرتے ہی ہمیں چلکپڑھ نہیں کرتے میں نے اس کو دینا بھی ہے پیسہ لیتا ہے تو تم نے ایسے پیسہ لینے والے کو بلایا جب تمہیں پیسہ دینے ستھی دکھتی غلط کہہ رہا ہوں کیوں بلایا تم نے سماج کا کیوں نقصان کیا جب تم بنا پیزہ والے کو اچھا سمجھتے ہو تو بھروسی کو بلا ساپ چل رہی ہے دھاندلی ساپ گڑھوڑ چل رہی ہے ساپ اور پھر کہتے ہو کیا میں تو سمسن ہوتا ہے جب اتنی گڑھوڑ چل رہی بھی یا سننے میں گڑھوڑ سمجھنے میں گڑھوڑ پڑھنے میں گڑھوڑ پیسے بھی دیتے ہو پیسہ لے کے نکل جائے پیسے لیے ہم نے دی ہے تم کیا سمجھتے ہیں بچارے کی تم نے ہاں 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 ہے ہاں ہیں سچی بات ہے اب ان باتوں میں مد پڑھو آگم کو آگم کو پڑھو آگم کو سمجھو کسی پندت کے کہنے سے کسی تیاغی اگرد کی آگ سکتا نہیں ہے میں بار بار بول دے رہا ہوں مدھ ماس مدھو ٹھیک ہے اور سب تبسن اس کے آنگے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں اتنا ہی ساستروں میں پرمانک روح سے ملتا ہے ایک سمجھنگ ڈشٹی یہ نہیں کرتا تو جب سمجھنگ ڈشٹی اور آج نہیں ہو سکتا ایسا بالکل نہیں ہے کل اگر میں سب تبسن میں لین تھا ایک گھنٹے بعد تیاغ کر کے سمجھنگ ڈشن ہو سکتا ہے پندر منٹ بار ایک منٹ بار اڑ گیا اگر میں جوہاں کھیلتا تھا میرے ایک دم باہوڑ گیا اب نے جیل آباد کتم ہوگئی اس کے لیے بھی نہیں کہ تس سال پہلے تیاغ ہونا چاہیے وہ ایک سیکنڈ پہلے کرے تو بھی پاتھ ہو گیا تو بھی پاتھ ہو گیا